سورج گرہن کے موقع پہ حاملہ خواتین کو یعنی جو پریگنٹ ہیں جن کے پیٹ میں بچہ ہے انہیں کیا کرنا چاہیے اور کون کون سے کام نہیں کرنے چاہیے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں سب سے پہلے سمجھ جائیے کرنے کے کام پانچ ہیں ایک ہے نماز پڑھنا پوری ویڈیو ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھئے سورج گرہن کے موقع پہ کیا کرنا چاہیے بائے یم اے آر بی دینی معلومات لکھئے ویڈیو آ جائے گی دیکھ لیجئے پانچ کام کرنے کی ہیں نمبر ایک نماز پڑھنا دو رکعت نماز لمبی نماز پڑھئے دو رکعت اور اس کے بعد ایک تو نماز اس کے بعد دعا دوسرا کام ہے دعا کرنا چاہیے اب اس کے ساتھ ساتھ صدقہ غیروں غریبوں کو جو ہے جو غریب ہیں جو لاچار ہیں یتیم ہیں ان کے لئے کھانے پینے کے انتظام کریں انہیں کوئی پیسے وغیرے یا ان کو کپڑا وغیرے جو بھی ضرورت ہے صدقہ خیرات پر لگ جائیے یہ بھی بہت اچھا کام ہے اس سے بہت فائدہ پہنچنے والا ہے اس سے رب تمہارا خدا تمہارا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اسی لئے یہ کام ضرور کریے نمبر چار توبہ استغفار اللہ سے معافی یا اللہ جو مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں تمام سے معافی مانگتا ہوں توبہ کریے توبہ کہتے ہیں جو کام ہو گیا ہے اس سے شرمندہ ہونا پھر آئندہ وہ کام آپ سے کبھی بھی نہ ہو اس کا وعدہ کرنا توبہ استغفار کریے نمبر پانچ ذکرت اذکار اللہ اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اس میں تسبیح ہیں تسبیحات پڑھئے یا اسی طرح جو ہے قرآن کی تلاوت اگر آپ پاک صاف ہیں تو قرآن کی تلاوت ضرور کیا کریے اس سے بھی بہت فائدہ ہے یہ کرنے کے کام پانچ ہیں نہیں کرنے کے کام کیا ہیں حدیث میں نہیں کرنے کے کام کچھ نہیں ہیں آپ کہیں گے بھئی کیا بات ہے ایسی کیا بات ہے کچھ نہیں ہے دیکھئے عام دنوں میں جو آپ کو کرنے کے لئے منہ ہے اس دن بھی منہ ہے عام دنوں میں آپ کے لئے جو کام جائز ہیں اس دن میں بھی جائز ہیں ایسا جو غیر مسلم جو ہوتے ہیں جو غیر مذہب والے ہیں وہ سب منمانی کرتے رہتے ہیں ڈراتے رہتے ہیں اور لوگ ڈرتے بھی ہیں کیونکہ اتنی محنت سے جو ہے حمل ٹھہرا ہے اس میں بچہ ہے تو اپنے بچے کی سوچ کر لوگ ڈر بھی جاتے ہیں تو اس لیے وہ بس منمانی لگا دی سوئی مت چھونا یہ سوئی چھوئے گے تو پھر بچے میں دکت ہوگی اگر آپ بلیڈ استعمال کریں گے چھوری چاکو اگر استعمال کریں گے بچے کا کان کٹ جائے گا کان کٹنے والا بچہ پیدا ہوگا ڈراتے ہیں لوگ ڈرتے بھی ہیں تو یہ سب جو ہے ایک views views کو چیک کر میں یہ سب بیان چلتا رہتا ہے لوگوں کے اندر جو بھی دل میں ہے بول دو کچھ بھی بول دو گھر سے باہر مت جانا ورنہ نقصان ہو جائے گا حمل آپ کا گر جائے گا یہ سب کیا ہے کوئی حقیقت کوئی بنیاد بہت سی باتیں یہ تو میں چند باتوں کی بات ہاں آپ کو بیان کر رہا ہوں جیسے لیٹنا مت کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ کچھ غیر مذہب والے یہ کہتے ہیں کہ ایسے موقع پہ خواتین کو جو ہے کہیں لیٹنے کی جازت نہیں ہے چلتے رہو پھرتے رہو بھے کھڑے رہو آپ کو ایک جگہ لیٹنا نہیں ہے آپ کو سونا نہیں ہے اسی طرح کھانا پینا نہیں ہے کھانے پینے بھی نہیں دیتے ہیں پانی پینے تک نہیں دیتے ہیں بیچاری ترپتی رہتی ہے روتی رہتی ہے دے دو کھانے کے لیے دے دو بھوک لگ رہی ہے لیکن کھانے نہیں دیتے ہیں اسی طرح گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے ہیں گرہن کو دیکھنے کے لئے بھی منع کرتے ہیں گرہن مت دیکھو بڑا نقصان ہوگا یہ سب منمانی ہے اس کی کوئی سائنس کے اعتبار سے کوئی لوجک ہے سائنسی اعتبار سے نہ شریعت میں اسلام میں اس کے کوئی بنیاد ہے بتائیے یہ جو اسلام ہے یہ کہہ دو دن کے لئے ہے یہ تو قیامت تک کے لئے رہنمائی رہبری کرتا ہے جب اس میں کوئی خرابی ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم خدا کی بیان کر کے جاتے کہ سورج گرہن کے موقع پہ حاملہ خواتین یہ کام نہیں کریں لیکن اللہ کے نبی نے نہیں بیان کیا اس سے پتا چلتا ہے عام دنوں میں جو کر سکتی تھی اس دن بھی وہ کر سکتی ہے یعنی کرنے کے کام تو پانچ ہیں لیکن نہیں کرنے کے کام اس دن کے لئے کوئی الگ سے نہیں ہے یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں حاملہ خواتین پہ اس دن کوئی الگ سے پابندی نہیں ہے عام دنوں میں جو شریعت میں پابندی تھی اس دن بھی وہ پابندی ہے اس کے بعد اس دن کے لیے خصوصی پابندی کچھ نہیں محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمعی عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین